ہم شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ہمیں باگتے قدموں کی آواز آئی پھر ہم نے ایک بڑے آدمی کو باگتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا ہمارے قریب آ کر وہ رکھ گیا وہ سخت خوف زدہ نظر آ رہا تھا جب ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ بولا بھو بھو بھوت وہ مجھے مار ڈالے گا اس نے اپنے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر ایک دم وہ لڑکڑایا اس سے پہلے کہ وہ گر جاتا ہمارے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور خوصلہ دیتے ہوئے کہا بزرگوں گبرائیں نہیں ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھوت آپ کا کچھ بھی نہیں بکار سکتا ہمیں اتمنان سے بتائیں آپ نے بھوت کو کہاں دیکھا تھا بھوڑے نے بتایا میں پرانے کھندر کے پاس لگڑیاں جمع کر رہا تھا کہ بھوت نے کھندر سے نکل کر مجھ پر حملہ کر دیا پھر جانے کیسے میں اس کی گرفت سے نکل کر باگا اور یہاں تک پہنچ گیا ہم نے اس بھوڑے سے کہا کہ وہ ہمیں اس کھندر تک لے جائے بھوڑے دوبارہ خوف زیادہ ہو گیا اور ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا مگر پھر ہمارے خوصلہ دینے پر وہ ہمارے ساتھ چلنے پر تیار ہو گیا ہم انچے نیچے رستوں پر چلتے ہوئے ایک کھندر نمہ امارت کے سامنے جا پہنچے وہ بزرگ بولا یہی وہ کھندر ہے جس سے بھوت نکلا تھا ہم بھوڑے کو وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر کھندر کی طرف پڑے یہ ایک بہت ہی پرانی امارت تھی جگہ جگہ سے سیمٹ اکڑا ہوا تھا اور بربری سرخ انٹیں جھانک رہی تھی اندر گپ ہندیرہ تھا ہم ٹارچ جلا کر اندر داخل خو گئے اندر چھت کی پرانی لکڑیوں سے چمگادڑے چپکی ہوئی تھی ہماری آہٹ سے وہ ادھر ادھر اڑنے لگیں ہم نیچے جگہ کر ان سے بچتے بچتے بھوت کو ڈھونڈنے لگے مگر بھوت کا ہی نظر نہیں آیا ہم نے سب کونے کھردڑے دیکھ لئے پھر ہمیں وہاں لکڑی کی پرانی سیڑھی نظر آئی ہم سیڑھی پر چاڑ کر اوپر چلے گے جیسے ہی ہم نے چھت کے فرش پر قدم رکھا چھت لرزنے لگی یوں ہوا جیسے چھت ابھی گر جائے گی اچانک ایک سیاہ بھوت ایک تاریخ کونے سے نکل کر ہمارے ایک ساتھی پر جھپٹ پڑا بھوت نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک لکڑی سے ہمارے ساتھی کے سر پر وار کیا ہمارا ساتھی چوٹ کھا کر لڑکھڑایا اور چکرا کر گر گیا میں نے آگے بڑھ کر بھوت کو پکڑنا چاہا تو بھوت نے پلٹ کر مجھ پر لکڑی سے وار کیا میں ایک دم نیچے چک گیا اس کا وار خالی گیا ہمارے دوسرے ساتھی نے جھپٹ کر بھوت پر کابو پا لیا بھوت نے زبردست مضاحمت کی مگر پھر خطیار ڈال دیے اور پھر اس کے موں سے گھٹی گھٹی آواز نکلی مجھے چھوڑ دو ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر بھوت کو رسی سے جکڑ دیا اتنی دیر میں ہمارا زخمی ساتھی بھی خوش میں آ چکا تھا ہم بھوت کو لے کر کھندر سے باہر نکل آئے ہم نے بھوڑے بابا جی کو بولا یہی ہے وہ بھوت انہوں نے ڈر کر بھاگنا چاہا مگر ہم نے اس سے کہا کہ وہ بلکل نہ گبرائے یہ بھوت اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس بھوت کو لے کر ہم قریبی تھانے پہنچ گئے پولیس نے پوچھ کچھ کی تو پتا چلا کہ یہ شخص ایک سنگین جرم کر کے بھاگا ہوا ہے اور قانون سے بجنے کے لیے اس خندر میں آ کر چھپ گیا تھا پرانے خندر میں رہتے ہوئے اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور دھول کی وجہ سے اس کا کلیا بھی ایسا بن گیا تھا جیسے بھوت ہوتا ہے یہ تنہا مسافروں کو پکڑ کر کھانے کی چیزیں چھین لیتا بھوڑے کو بھی اس نے اسی نیت سے پکڑنا چاہا مگر خود قانون کی گرفت میں آ گیا اور اس طرح خندر کے بھوت کا خاتمہ ہو گیا اور ڈیرانے کیا